شبہ مراج اسلام کی تاریخ میں ایک اہم واقعہ ہے اور اس پر امان لانا لازمی قرار دیا گیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو مراج کے واقعہ پر یقین نہیں رکھتا وہ ہم میں سے نہیں قرآن حقی میں بھی اس مقدس رات کا ذکر آیا ہے جس میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ ماہ رجب کی ستائیس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا انہیں ساتوں آسمانوں کی سیر کے لیے اور قرآن حقیم میں اس بابرکت سفر کو مراج کا نام دیا ستائیس رجب کی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر حاضر ہوئے اور آپ کو نین سے بدار کیا اور اللہ کا بیغام دیا آپ نے اٹھ کر وضو فرمایا اور اپنے گھر سے باہر تشریف لے گئے پہلے آپ حانہ کعبہ تشریف لے گئے اور وہاں سے مسجد اقصہ تشریف لے گئے مسجد اقصہ سے آپ نے ساتوں آسمانوں کی طرف سفر شروع کیا جب آپ صدرت المنتحہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرا اور آپ کا ساتھ یہاں تک کا ہی تھا اس سے آگے جانے پر میں جل جاؤں گا آگے کا سفر حضرت محمد نے اکیرے ہی تحق کیا اس مقدس رات میں آپ اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے اور آپ کو بہت سے مقامات دکھائے گی اور فرشتوں سے ملاقات فرمائی آپ نے سب کو نماز پڑھائی اس رات آپ کو جنت اور دوزخ بھی دکھائے گئے آپ نے ترہ ترہ کی سزا میں مقتلع لوگوں کو دیکھا اس رات امت محمدی کو پانچ نمازوں کا تخفہ دیا گیا اور ساتھ ہی ان پانچ نمازوں کی ادائیگی کے بدلے میں پچاس نمازوں کے سواب کی بشارت بھی سنائی گئی ستائیس کی بابرکت رات میں آپ نے بہت عبادت کی اور سارا دن روزے میں رہے اس دن کی عبادت کو بہت زیادہ درجہ دیا گیا ہے شبہ مراج پر یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے موجزاتے مراج النبی کو دیکھ کر اس رات پر ایمان اور بھی مضبوط ہو جاتا ہے سبحان اللہ ذی یسرابی عبدی لیلہ من المسجد الحرام علی المسجد الاقصال لذی برکنا حولہ بابرکت ہے وہ ذات جو رات و رات بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک ایک مبارک ماحول میں